1947 کا اگست مہینہ محصور راج جو اب کرناتک کے نام سے جانے جاتا ہے کہ بربٹی گاؤں تاب یہاں نجام کی حکومت تھی بھارت کو بات کر پاکستان بنایا گیا تو اس علاقے میں بھی ہندو مسلم دنگیں بھڑک گئے بربٹی گاؤں پر نجام کی سینہ نے حملہ کر دیا ساتھ ہی لٹیروں نے بھی انہوں نے پورے گاؤں میں آگ لگا دی یہی ایک گھر میں پانچ سال کے بچے نے اپنی ماں کو جندہ جلتے ہوئے دیکھا وہ تھے کھڑگے وہی کھڑگے جو آج 80 سال کے عمر میں ملکہ ارجن کھڑگے 137 سال پرانی پارٹی کانگریس کے نئے ادھیاکش بن گئے ہیں انہوں نے اس اسی ثرور کو 6825 ووٹ سے ہرائیا نو بار بیدھائک اور دو بار سنسد رہ چکے کھڑگے 1972 میں پہلی بار چناب میدان میں اترے تھے تب سے صرف ایک بار 2019 کا لوگ سوا چنا بھارے ایک موقع ایسا آیا جب انہوں نے اپنے دوست کے لیے سی ایم کے پد کی داویداری بھی چھوڑ دی کانگریس میں 24 سال بعد گانڈی پریبار کے باہر کوئی نیتا ادھیاکش بنا ہے اس سے پہلے سونیا گانڈی 1998 سے 2017 تک ادھیاکش رہی 2017 سے 2019 تک یہ ذمہ داری راحل گانڈی نے سنبھالی اس کے بعد سے سونیا گانڈی ہی پارٹی کی اندریم ادھیاکش رہی چلی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ملکہ ارجن کھڑگے کے کول کے ہیڈ بوئی سے کانگریس پارٹی کے ادھیاکش بننے کی کہانی جب کھڑگے نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے دیکھا اس کے بعد اس کے پتا نے انہیں بچا کر گاؤں سے انہیں دور لے گئے تین مہینے جنگل میں رہے مزدوری کی بچے کو کام میں لگانے کے بجائے پڑھایا ملکہ ارجن کا نام وہ بچا بڑا ہو کر پہلے وکیل بنا پھر یونین لیڈر ویدھایا اور پردیس کرناتک میں منتری سانسک کیندری سرکار میں منتری اور اب کانگریس کا راستری ادھیاکش کھڑگے کی زندگی ہمیشہ مشکل بھڑی رہی لیکن لیڈرسپ کی کوالٹی ان میں بچپن سے وہ سکول میں ہیڈ بوائ تھے کالج گئے تو سٹوڈنٹ لیڈر بن گئے کھڑگے اندرا گاندھی کے سمیے سے گاندھی پڑیوار کے قریب رہے یہی وجہ ہے کہ دیکشپد کے لیے ان کے نام پر سونیا راحل اور پیانکا گاندھی ملکہ ارجن کھڑگے کا جنم بربتی گاؤں میں ہوا تھا یہ گاؤں کرنار تک کے بیدر جلے کے بھالا کی تعلق میں آتا ہے یہاں ابھی ان کے پڑیوار کے کچھ لوگ رہتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کھڑگے کے پتا نے دوسری شادی کی تاکہ کھڑگے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے اور انہیں کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو وہیں آپ کو بتا دے کہ ان کی جو ماں تھی وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی بلکل ایک سگے بیٹے کی طرح ملکہ ارجن نے باروی تک کی پڑھائی نوٹن سکول میں پوری کی اس کے بعد گورنمنٹ سکول پر گریجویشن آپ کو بتا دے کہ یہ خاصیت بھی ہے جب وہ پہلی بار وکیل بنے تھے تو وہ اس وقت گریبوں کے حق میں لڑائی لڑتے تھے لیکن ان سے پیسے نہیں لیتے تھے ملکہ ارجن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کانگریس جب بھی کرناٹک میں ستہ میں آئی ویسی ایم ان ویٹنگ رہے دوہزار چار میں ان کا مکہ منتری بننا لگ بکتا تھا لیکن ان کے دوست دھرن سنگھ کا نام سامنے آیا تو ملکہ ارجن پیچھے ہٹ گئے دوہزار تیرہ میں بھی ملکہ ارجن کانگریس ویدھایا دل کے نیتا چنے جانے والے تھے تب آخری وقت میں سدھا رمیعہ کا نام آگے کر دیا گیا کانگریس کے لیے سب سے بڑا موقع دوہزار چودہ میں آیا کانگریس کو لوگ سبھا چنہ میں پوری طرح ہار ملے تھی واس صرف چوہوالی سیٹو پر سمٹ کر رہ گئی تھی گلبرگا سے دوسری بار جیتے کھرگے کو پارٹی نے لوگ سبھا میں اپنا نیتا بنایا سنسد میں پیچھ کے دوران کھرگے نے کہا تھا ہم لوگ سبھا میں چوہوالیس ہو سکتے ہیں لیکن پانڈب کبھی سو کورو سے نہیں دریں گے ارجن بہت دھن کے انوائی ہے وے صدھارت ویہار ٹرسٹ کے ادھیاکش ہے ٹرسٹ نے بدھ اور ڈاکٹر امبیدکر کے ویچاروں کو فیلانے کے لیے گلبرگا میں کے باہری علاقے میں بدھ ویہار بنوایا اس کی دیکھریک کا جمعہ ان کے رشتدار کلیانی کاملے کے پاس ہے پارٹی کی جو اتنی بڑی پارٹی ہے اس کے ادھیاکش پت پر ویراجمان ہو گئے ہیں اگر یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے شیئر جرور کریں اور ایسا ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے مگی آواز